ہلو میں ہوں ڈاکٹر محمد اکمت اسسسٹنٹ پروفیسر یونیسٹی کولیر افیرانی گورنٹ او رائز تھا اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیلی ہیلتھ کلینک ان ہیجامہ سینٹر اور آج ہم بات کریں گے یونانی علاج میں امراض جلدیہ کے علاج کی تعلق سے بسیکلی ہمیں جو علاج کرنا چاہیے یونانی علاج میں بہتر ریزرٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہتر ریزرٹ ملیں تو ہمیں پہلے قصور علاج پر اور کرنا چاہیے اور اس سے پہلے قصور علاج بنانے کے جو بنیاد ہے ڈائیگنوزز تشفیص اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے تو ہمیں ریزرٹ زیادہ بہتر ملیں گے اگر ہماری تشفیص بہت اچھی ہے تشفیص ٹھیک سے ہو گئی ہے تو علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے تو پہلے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم بہتر تشفیص کرنے کی طرف جو ضروری چیزیں ہیں اس کو کیا جائے اور اس کے بعد اصول علاج بنانے جائے نورمالی جو اسکن کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری جو نورمال اپروچ رہتی ہے ایسے یونانی فیزیشن ایسے یونانی ڈاکٹر اور ہم اس کا یونانی علاج جو کرتے ہیں ہمارے پاس جیسی مریض آتا ہے تو ہم مصفیات شروع کر دیتے ہیں مصفی خون دیتے ہیں اور دوسری ادیور جو اگر اسکن پر کوئی لیجن ہے تو لوکل ہی اپلائی کرنے ہی کچھ دوائیں ہم اس کو پریسکرائب کرتے ہیں یہ ہماری نورمال اپروچ رہتی ہے کہ کسی بھی اسکن بیزیز کو ہم فساد دم تصہور کر کر اور اس کا مصفیات سے علاج شروع دیا کرتے ہیں اور اکثر یہ بات کہیں کسی ہنت اٹھیک بھی ہے کہ کسی زیادہ تر جو امراض چلتی ہیں اس میں فساد دم کی وجہ سے ہی وہ لہاپ کو اگرتے ہیں وہ اگرتے ہیں وہ فساد دم ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہم غور کریں دوسری چیزوں پر تو ہمیں زیادہ بہتر اسے ریزرٹس مل سکتے ہیں جو پروپر ایک اگر ہم اس لئے علاج بنا کر علاج کریں تو اچھے ریزرٹس ملیں گے اور جلدی ریزرٹس ملیں گے جو ہمیں دو چار بنیادی چیزیں ہیں اگر ان کو سمجھ لیں تو ہماری جو اپروچ رہتی ہے ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم مصفیات سے ہی شروع کرتے ہیں ہمیں نوملی کرنا کیا چاہیے کیا ہماری اپروچ ہونی کیا چاہیے ایدھا یونانی پیزیشن سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈائیگنوز بنانی چاہیے ڈائیگنوز بنانے کے لئے تین پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے لحاظ سے اس میں پہلی چیز ہے روداد یعنی کہ ہسٹری ٹیکن کے مریز جو آیا ہے اس کے مرض کی ہسٹری بہت پروپر لینے چاہیے اور خود اس کا پیشہ کیا ہے وہ کہاں رہتا ہے کس طرح کے کام کرتا اس کے کھانے کی ہیبٹس کیا ہیں مرض کیسے شروع ہوا اس کو بہت پروپر ہسٹری لینے چاہیے یا اس کی جو فیملی ہسٹری اس کو بہت اچھے سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری جو بنیاد ہے اصول ایراج بنانے کی یا ڈائیگنوز بنانے کی وہ ہے سائن سیمٹم یعنی کہ علامات اس مرض کی علامات پر اور اس کی بنیاد پر ہم اصول ایراج بنانے کی طرف یہ ڈائیگنوزز کرنے کی طرف جائیں تیسرا جو ہے ماہیت مرض تو ڈائیگنوزز کرنے کے لیے ہم تین چیزوں لوگ اور کریں پہلی چیز ہے رودات یعنی کہ ہسٹری ٹیکنگ اس کی بہت اچھے ہسٹری لینے مرض اور مریز دونوں کی دوسرا ہے علامات یعنی کہ سائن سیمٹم تو اس مرض کے اس کی بنیاد پر ہم اصول علاج بنائیں گے اور تیسرا ہے ماہیت مرض مرض کی ماہیت اس کی پیتھولوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے نورملی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مرض کی پیتھولوجی کو سمجھے بغیر علاج شروع کر دیتے ہیں مصفیات سے اب اس کے بعد جب ہم نے ڈائیگنوزز بنا لی اور ہم نے مرض کو سمجھ لیا اب ہم اس کا اصول علاج بنانے کی طرف جاتے ہیں تو اصول علاج بنانے کے لیے ہمارا سب سے پہلے جو پوائنٹس میں ہمیں یاد رکھنے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم مصفیات سے علاج شروع کرتے ہیں فساد دم فساد دم ہیں لیکن ہم اس بات پر اور کبھی نہیں کرتے ہیں یا بہت میرلی اور کرتے ہیں کہ یہ جو فساد ہوا ہے یہ ہوا کیسے مرض تو فساد دم کی وجہ سے ہوا ہے لیکن یہ فساد دم جو ہوا ہے یہ بھی تو کسی وجہ سے ہوا ہوگا کوئی کاوز ہوگا کوئی ریزن ہوگا کچھ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو اگر ہم اس وجہ کو ختم نہیں کریں تو فساد دم تو ٹھیک کرتے رہیں گے مصفیات سے مرض میں افاقہ بھی ہوتا لیکن مرض بار بار واپس ہوتا ہونے کے چانسز زیادہ رہیں گے یا خوتا رہے گا کیونکہ ہم نے جو اس کی وجہ ہے اس کا جو کاوز ختم نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے وہ فساد ہوا ہے تو اس سے پہلے کا جو سٹیپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی مثال سیمبل ایسی ہے کہ اگر ہم کسی پانی کے ٹینک کو خالی کرنا چاہیں تو ہم اس کی نیچ سٹیپ کھول لیا گرتے ہیں تو خانی ہونا سٹارٹ جاتا ہے اور ایک وقت میں خالی ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے اوپر اس سے ایک ٹینک اور جیسے پانی کرتا رہتا اس کو بند نہیں کی تو وہ ٹینک کبھی بھی خالی نہیں ہوگا پانی کبھی بھی خالی نہیں ہوگا آپ نیچے سے کھول دیجئے پانی نکلتا رہے گا لیکن اوپر پانی اس کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم جو وجہ ہے فساد ہونے کی خون جو فاسد ہوا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم اصول علاج بنائیں تو ہمارا اصول علاج ہے اس کن ڈیسوڈر پانچ چیزوں پر مشتمل ہیں پہلا ہے ازالہ سبب جو جو وجہ ہے اس کو ختم کرنے بھی کوشش کریں جس وجہ سے اس مرز کے پہلے چیزیں جو وجہ بنی ہیں وہ اس نے کیا غزائیں کھائیں ہیں اور کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیتے ہیں سب چیزوں کو غور کر پہلے ہم اس کو دور کرنے ہی کوشش کریں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ازالہ سبب یعنی کو ریموو کریں ہم جس وجہ سے تو اس کے بعد کیا ہوا ہوگا اس کے بعد سو مزاج یعنی کہ جو فساد ہوا ہے وہ کسی جو فساد دم ہوا ہے وہ کہیں نہیں کہیں سو مزاج کی وجہ سے ہوا ہوگا یعنی کہ مزاج کی خرابی کی وجہ خرابی آئی یا فساد لہا ہوا تو پہلی چیز ازالہ سبب دوسری چیز ہم اس مزاج کی طرف غور کریں جس کی وجہ سے فساد ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو مزاج کی تعدیل کریں گے تو دوسرا پوائنٹ اس میں تعدیل ہے مزاج ہے تیسرا تصفیہ دم اب ہم آئیں گے تیسرا پوائنٹ ہم ڈائیٹ شروع کرتے تیسرے پوائنٹ سے ہمیں کرنا چاہیے پہلے ازالہ سبب جس پری ڈیس پوائنٹ ہیں جو غزہ ہیں جس طرح نے کھائی ہیں اور جو پریز کرانا چاہیے تو اس کو نہیں کھانی چاہیے گے وہ والی سے چیزوں کو غور کرتے پھر اس کی وجہ سے جو مزاج میں خرابی آئی ہے خراب غزائیں کھانی کے ویسے خراب ماحول میں رہنی کے ویسے خراب عادت اختیار کرنے کی وجہ سے جو اس کے اندر مزاج میں خرابی آئی اس کو درست کریں گے تیسرا پوائنٹ تصفیہ دم کریں گے اور اس کے بعد چوتھا جو فاصد مواد ہیں پلس وہ چیزیں وہ عدویاں جو فاصد مواد عدویاں کے بیچ میں ایک انٹریکشن ہوا ہے اور اس کو ختم کرنے کوشش کی وہ مادہ جسم کے اندر رہتا ہے پوری طرح جلدی سے نکالنے کے لیے ہم تنقیہ کریں گے اس کا تنقیہ کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں فضل کر سکتے ہیں ادرار کر سکتے ہیں تاریخ یعنی پسین اللہ کر بھی تنقیہ کر سکتے ہیں اور اس حال یعنی پرگشن یا دس اللہ کر بھی اس حال تنقیہ کر سکتے ہیں تو الگ الگ ریسورٹر میں الگ طرح کے تنقیہ کا استعمال ہم کرتے ہیں اکثر جو پساد دم ہیں ان امراض میں ہم ادرار کا استعمال کرتے ہیں مدر رات یا مدر بول کا استعمال کرتے ہیں جس سے زیادہ بہتر تنقیہ ہو جاتا اب اس میں جو ایک امپورٹن بات غور کر نے کی وہ یہ تمام کام کی ذائر ہے ہم تعدیل مزاج کر رہے ہیں تصفیہ دم کر رہے ہیں اور تنقیہ خلط فاسدہ کر رہے ہیں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے لئے عدویہ دی ہے اور یہ جو عدویہ ہم نے دی ہے یہ ایکسٹرا برڈن ہے لیور کے اوپر کیونکہ ان کا جو میٹابولیزم کا وہ لیور کے تھروری ہونا ہے تمام کے افعال کی بجا سے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ لیور پہ ایکسٹرا بار پڑھے رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیور کو بہتر طریقے سے کام کرنے بھی کچھ ایسی دوائج جو جس میں تقویت جگر کر سکے ہم لیور کا کام بڑھا رہے ہیں تو جو اصول تنخیر خلطے فاسدہ اور پانچوہ ہے اس میں تقویت جگر یہ ہمارا اصول علاج بناء اب اس کو ہم ایک اگزام سے سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے اس میں جو ایک تو پوائنٹ غور کرنے والے وہ یہ ہیں کہ کبھی کبھی جو کرونک مرض ہیں اس میں اس اصول میں ہمیں یہ بھی اور کرنا ہوتا ہے کہ امراض مزمینہ میں کبھی کبھی منزل مسئل کی ضرورت پڑتی ہے تو منزل مسئل اس میں ایڈ کی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہر ایک مرض کی کچھ عدویہ مخصوصہ ہوتی اس اصول علاج کے ساتھ ان عدویہ مخصوصہ کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان عدویہ مخصوصہ کو ہم اس میں اپلائی کریں جیسے برس کے اندر باپ چیز ہیں باپ چیز ہے دوائے مخصوصہ ہے اس کے لئے قلب کے لئے جو ہمارے مفرحات ہیں گل ہے اور لوفر ہے قلب کے لئے بہت اچھی مانے جاتے ہیں تو عدویہ کرنا ہمیں اس کی تفضیع بہتر کرنا اور اس کی طبیعت کو بہتر کرنے کے لئے کام کرنا ہے تو یہ پوائنٹ ہمیں دھیان ڈھکنے ہوتے ہیں اصول اراج کے ساتھ ساتھ کہ اس کی طبیعت کو بہتر بنائیں اس کا نیوٹریشن بہتر کریں عدویہ مخصوصہ کا دھیان علاج کو سمجھ لئے جس کو ہم ارٹی کریا کہتے ہیں ارٹی کریا کچھ اگزیا کھانی کی وجہ سے زیادہ مسالہ زیادہ کرنے کیا کھانی کی وجہ سے پانی کم پینی کی کی بہتر یا ایسے گرم ماحول میں رہنے کی بہتر سفراویت کا غلبہ ہو جاتا اور اس سفراویت کے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس پہلے نشتہ ہے اس اصول علاج کی بنیاد پر ایسے ایسے سبب دوسرا تادیل مزار تیسر تسلیہ چوتھا تنکیہ اور اس کے بعد تقوید جگر اس کے لئے نشتہ مرتب کرنے چاہیں تو یہ چونکہ سفراری مرض ہے اور غلط خان پین مسالہ جاتا ہے ان کا استعمال کم کریں اور تعدیل مزاج کے لئے کچھ دوائیں دیں گے کچھ دوائیں تنکیہ کے لئے دیں گے اور کچھ دوائیں تسلیہ کے لئے دیں گے اور اس کے بعد پہلے جگر کے لئے تو ہم ایک اس کا نشتہ تدویز کرتے ہیں اس میں مناپ نوپیس آلو بخارہ نوہدر اور شہترہ چھ گرام گلی نیلوفر چھ گرام زرش دس گرام اور تخم خیار دس گرام اور لوکل اپلیکیشن کے لئے روگنی گل اور سرکہ ملا کر لوگنی اپلائی ہم کرا سکتے ہیں بہت اچھے ڈیزرٹس ملتے ہیں اس کے ہم نے بہت اس کو اپنے کلنک پر استعمال کیا ہے اور کئی سارے مریضوں پر استعمال کیا بہت اچھے ڈیزرٹس ملتے ہیں اب اس پہ غور کریں انہاب آلو خارہ یہ قاتے سفرہ ہم نے اس کے مزاج کو دوسر کرنے کیلئے جو اس کے ازالہ سبب تو ہم نے کر لیا اس کو ڈائیٹ اور پریض بتا کر اب انہاب اور آلو خارہ قاتے سفرہ سرد تر مزاج شہطرہ اور شہطرہ مصفیہ تسفیہ اگام کرے گا مصفیہ خون گلے لیلوکھ اور ذریش یہ تقویت جگر کے لئے اور سفرہ کی حدد کو بھی کم کرتے ہیں اور تخم خیار جو ہے اس کے اندر وہ ادرار کا یا تنقیہ کام کرے گا بہتر اپلائی کرائیں گے تو اصول الاج بہتر بنا اور نسخہ تجویز کریں گے تو اس سے ہم بہتر ریزرٹ ملیں گے جب بہتر طریقے سے کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مرقبات کا استعمال کرنا چاہیں کیونکہ سفرہ ہے تو سپیتری فل شاہطرہ پانچ گرام صوبہ شام روغن چمیلی پیگر استعمال کرا سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ اگر ہم اس اصول کی ساتھ سے کام کریں گے تو بہتر ریزرٹ ہمیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے دوسری سکن ڈیزیز کے بہتر طریقے سے اس کو سمجھانے کی اور وہ ہے داؤ صدف یعنی سوی ایسس کے بارے ہم بات کریں گے اور اس کو اصول علاج کے بات کریں گے بہت شکریہ